ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی عدبی دینی ملی سماجی سقافتی تحزیبی فلاحی طبی فنی معاشی تجارتی معاشرتی انتظامی انقلابی تحریکی تحقیقی تکنیکی تپتیشی تعمیری تعلیمی وہ معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایکون پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل آج ہمارے درمیان ریاست مہاراست کے مختلف علاقوں سے موسیس مہمانان کے انتشریف لائے ان کے خدمت میں استقبالیہ کلمات تلحاج قرشیم مختار محمد عیسیٰ صاحب سے پیش گیا آئیانی موسیس مہمانان کے خدمت بھی گولی تحریف بھی پیش کرتے چلیں سب سے پہلے میں بہارش کرتا اس تقریب کے کنوینر خانی نامو ریمان صاحب سے کہ آج کی اس مہمل کے صدر جناب ڈاکٹر سید یہیر نشید صاحب کی فدمت نے گولے تحریف بھی دیکھر ان کا استقبال کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر سید یہیر نشید صاحب کی فدمت نے گولے تحریف بھی دیکھر ان کا استقبال کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر سید یہیر نشید صاحب اس کے بعد آج کی اس تقریب میں جن کے دست مبالک سے کشمیہ کی دونمائی بچاتی ہے شہر کی معلوم شخصیت جناب ڈاکھ سید زریبارہ صاحب اس کے بعد آج کی ہماری تقریب کے مہمان خاص ادارہ بھارتی کے ایک سپیشل آفیسر برائے ہو جو مہترم خان نبیل حق صاحب ان کا بھی گلے دیکھر استقبال کیا جا رہا ہے میں جناب ڈاکٹر محمد صاحب سے گزارش کر رہا ہے کہ وہ خان نبیل حق صاحب کی خدمت نے گلے تحریف دیکھر ان کا استقبال کر رہا ہے آج کی اس تقریب میں صاحب اعزاز سے متعلق ایک خاکہ پیش کریں گے ڈاکٹر محمد صلی اللہ صاحب ناپور سے تشریف دائیں میں جناب زفر آبی صاحب سے گزارش کر رہا ہے کہ ڈاکٹر محمد صلی اللہ صاحب کی خدمت نے گلے تحریف دیکھر ان کا استقبال کر رہا ہے اسی طرح اچھر کرنجی سے تشریف لائے گا مہرمزز مہمان جناب عرفان شاہنگوری صاحب ان کی خدمت نے گلے تحریف پیش کریں گے جناب ڈاکٹر شہروز خابر صاحب اسی طرح میں گزارش کروں گا محمد امین صاحب کے آج کے صاحب عزاز جناب صلیم شہزاز صاحب کی خدمت نے گلے تحریف دیکھر ان کا استقبال کر رہا ہے جناب محمد حسین مشاہید رزوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ امروطی سے تشریف لائے گا مہرمزز مہمان جناب ڈاکٹر ناصر الدین انصار صاحب کی خدمت سے گلے تحریف دیکھر ان کا استقبال کر رہا ہے اسی طرح تاہیر علیہ السندگی صاحب سے پھر گزارش کرو گا کہ جناب شبیر حاشمی صاحب کی خدمت میں گلے تہنجت دیکھر ان کا استقبال کر رہی حضرین بہت ہی مختصر میں ہم نے گل پیشی کی قبریزہ یہاں پر انجام دیا اس لئے کہ ہمیں معزز مہمانان کو سننا ہے اور اس پروگرام کا خاص حصہ اس پروگرام کا خاص حصہ مہمانان ایک کرام ہی ہے اور ان کی گھتگو ہمارے یہ بہت اہمیت رہتی ہے اس لئے تعارب کے اتر ہم نے بہت زائدہ خطے پر بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھے آئیے جیسا کہ آپ کے علموں میں ہیں کہ کشفیہ سلیم شہزہ صاحب کی ہم مناجات اور ناد کا مجموعہ ہیں پاکستان سے گزشتہ سال یہ شائع ہوئی اور بہت تیزی سے مقدولے آنگے شہر عزیز میں کچھ لوگوں کے کٹھا ہوئے اور اس بات کا ارادہ کیا کہ جب پڑوسی ملک سے شہر کے ایک شائع کا کلام شائع ہو کر مقبول عام ہوتا ہے تو ہمارے اپنے شہر میں بھی اس کی پذیرائی پڑھنی چاہیے ہمارے شہر میں لوگوں کو بھی اس کا علم ہونا چاہیے کہ صحیح شہزہ صاحب کیا ہوئی عزیز میں ان کی خدمات کیا رہے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اپنا عدوی سفر تے کیا ہے اس لیے سلیم شہزہ شخص سے شخصیت تک اس سفر کا احادہ کرے گے ان کے بہت ہی دیرینہ ربی شبیر حاشمی صاحب میں بہت ہی عدو احترام سے شبیر حاشمی صاحب کو ایک مصروں کے ساتھ آواز دلگا کہ ایک مخلص ہاتھ میں بیدار اور روشن کلم ایک مخلص ہاتھ میں بیدار اور روشن کلم ذات کی بیدار نمائش کا وسیلہ پکوا شبیر حاشمی صاحب سلیم شہزہ شخص اور شخصیت اس عنوان پر سلیم شہزہ صاحب کا تعالی تشک بسم اللہ سلیم شہزہ تفانیف کے حوالے سے اس عہد میں کہ عدب و شیر میں سہل انگاری بلد بنتی جا رہی ہے اس عہد میں کہ عدب و شیر میں سہل انگاری بلد بنتی جا رہی ہے علمی و تحقیقی میدانوں میں غبار رہ گزر کو سروں پر لینے کا چنون ذرف خدا خال کی مسجد اندیشیوں کا شکار ہو رہا ہے لیکن تحمد عشق اٹھانے والوں اور فرمودہ قاسد سے سبک کامیان ہونے والوں کی زندہ اور تابندہ روایت تو یہی رہی ہے کہ جلانہ دل کا ہے گویا سرابہ نور ہو جانا جلانہ دل کا ہے گویا سرابہ نور ہو جانا یہ پروانہ جو سوزاں ہو تو شمیہ جمن بھی ہے جذبوں کی سعادی جذبوں کی اسی سعادت سے فنکار کا جہانے ہونا بجود پہ آتا ہے اور کارناموں اور کامرانیوں کی بشارتیں اس کی پیشانی پر دور بن جاتی ہیں ایسے سخت جان دل کو لہو کر دینے والے فنکاروں کی تیدا اگرچہ مولیوں پر بیڑی جا سکتی ہے لیکن اینی کے دم قدم سے ادب و شیر کو اعتبار آسیل ہے سرابہ نور ہو جانا ایک ایسے بیدار مفت روشن دماغ حساس شائر و عدیب نقاض و محقق ہیں جو اپنے دل کے لبو سے فکر و خیال کے چھراموں پر برشن کرتے ہیں فلوسی کی روشنی میں زندگی کی تہدر تر حقیقتوں کی طرح جسد جو ان کے تحلیقی سفر کا دائیا بن جاتی ہے سرن شہزا صاحب ہماری توجہ کے مدائج نہیں کہ وہ گلم کی دنیا میں بہت پیلے ہی سے مقام بلند پر فائز ہیں وہ بہت عرصے سے نکھ رہے ہیں نصف صدی گزر گئی تنگیب تحقیق لباد لسانیان داستان ناوی لسانہ شائری اور اتنی صحابت میں انہوں نے زبادست کام کیا ہے لکھتے لکھتے شہر کی تیواز آری ہو گئی سلیم پر صادق آتا ہے وہ بڑی تیڑا ریزی اور ہیمان سے اپنا کام کرتے ہیں ماہر زبان ہیں صاحب حسدوب ہیں صاحب حسدوب ہیں اور ان کے حسدوب میں توانائی جازبیت اور اتماس کی ایسی جعبہ گری ہے جو بے حد متاثر کرتی ہے دعا پر منتشا شہری بجموعے کے تحسل سے انہوں نے دشت تمنہ میں شوق کا پیدا قدم رکھا پھر کچھے ملکہ نہیں دیکھا کہ پیچھے ملکہ دیکھنے والوں پر پتھا ہو جانے کے عذاب کو اترنا ان کے پیر معمولی مشاہدیں اور شعور کا حصہ بن جکا تھا سو تراثر دستجوں میں سرگرطہ رہنا ہی ان کا مقدر حیرا ان کی اس کنگشری میں بے بھی باہبری کا نور چھرمیناتا رہتا ہے دعا پر منتشا تسکیہ کشریہ تین شہری بجموعے دشتی آدم جویل گاہ سانپ اور سیوریاں تین ناویل جدید شارع کی افجد قصہ ریزر سانے کا بیان کی مصط مطمئنے کا تجزیہ سازے پسانگی پانچ تنگیب تنگیلی مضامین ایک پسانگیاں سے مطالق مضامین کا بجموع جیم سے جملے تک دو لگات آٹھ سو تیس صفات کی فرنگیاں دیا جس کے دو ایڈیشن شاید ہو سکے ہیں اور چھے تر پنچتر صفات کی فرنگے رفضیاتے بارے اس کے لئے دو مزید دوگات جو گرمدگوہ ہیں فرنگے تنگیہات کو اشارات اور فرنگے دیوانے بارے اس طرح نفی سے اثبات کی جانے سفر کرتے ہوئے تفانیت ان کے وجود کی مانویت ان کے علم و فضل و کمال اور عالی فنی و فکری تحلیقی صلائیتوں کی مظہر بنوئے ان کذابوں کو ملک کی مقصد اردو اکیڈمیوں نے متعدد کی ناماز سے نوازا ہے مہاراج اردو صحیح اکیڈمی پنگوئی میں انہیں ولی تحنیم اعزاز سے اور ادار عدب اسلامی ہندھ نے اسمت جائز اعزاز سے نواز کر ان کی عدبی خدمات کو خیراج تحصیل پیش دیا ہے دعا پر منتشر ان کی گزدوں مختصر اور سبیل نظموں کا پہلا میں ہوا ہے جس کے اُسا کرافا گنگشتگی شنشتوری فرد کے منافقانہ رویوں وقت کی صفاقیوں چھوٹ تجل فرے خودگردی کے خجوم میں ایک سیدھے سادھے انسان کی ایک سعید روح کی بیبسی اور رنج نادامانی کے کرد مصنفق کے ساتھ رجائیت و گلائیت کے مقصد رنگوں کو ایک منفرد ذاویہ نگاہ اور قائم معمولی ذہانت وزیرگی کے ساتھ منظر بمنظر یوں پیش کرتے چلے جاتے ہیں کہ کاری پر اثران امانہ کے نئے در پھل جاتے ہیں لگتا ہے وہ خواب جیسا لگتا ہے وہ خواب جیسا ایک شخص بھولی کتاب جیسا لگتا ہے وہ خواب جیسا ایک شخص بھولی کتاب جیسا اور حق شاہ پر سانپ ریمتہ ہے ہر شاہ پر سانپ ریمتہ ہے زورِ حوص عذاب جیسا اور ہر شخص کو رنج ناکامی اس سے کیا دورِ فاق جیسا سلیخ ازاد اُرطو عدد کی روایات اور مغربی اعتقیات کی وسیطیق کے وسیط تنازل میں آگئی میں کہ تنازل میں اصلی تنازل کا لحاظ کرتے ہوئے یدید شیریہ سالیم میں اس طرح حساس کرتے ہیں کہ پنوارہ اکی بن جاتا ہے ڈاکٹر کرامدری قرآن ڈاکٹر ڈنسل سرماس ڈاکٹر مہوپی چندنالگو اور مہارس طریق جیسے ناکزین فن نے حیرت اور مصورت کے ساتھ اس مجھوئے کا استقبال دیا جیسے شاہری کی افجاد ان کی دوسری کتاب ہے اس میں شاہری کے سکری وفنیر جانات اظہار کی سکننگ موضوعات اور اصالیم کا جاہدہ لیا گیا ہے اس میں موضوع کے تعلق سے غلط یا بلکل صفحی قسم کے تصورات تنابضات اور کا تجزیہ کرتے ہوئے صحیح تصورات اور ان کے موضوعات کی ناغذوریت کو نہایت خوبی سے واضح کیا ہے یہ کتاب بھی ان کی زبردست تکری کابش جیدہ ریزی اور فرنی بلوز کی پماد ہے دشت آدم زمہ و مقام کی پابندیوں سے آزاد زمہ و ویاء کے حصول سے گناریف ہرائیت فرد کی نفسی روحانی طبعی اور معاشقی پیجیدیوں کا فرنکانہ احساد اس عادت بزور پازونی تانہ مقشد بزاید حقشنگا نے اصلاق اور داد دیتے ہی بنتی ہے میدی جا کر جگہ درپال نے اس ناغذر کو تحریکیت کا محاصر کرا دیا تو مبارس علی نے اسے سریم کی اشتہاد اصلاق کیا ایک طبیل مقالہ ہے اور اس مقالے کو انہوں نے کہا ہے کہ اصری معنیت یا بے معنیت کے سچے اظہار کے لیے فنکار ترے ترے تکنیبوں کی جانی خجوع ہوتا ہے اور اسے خجوع ہونا بھی چاہیے کہ ترغویات سے عدد کا اپنے فتر اوپر جا لیتا ہے تسکیہ ان کا ہوتا ہے کوئی مشل نہ کوئی شما نہ کندیر کوئی کوئی مشل نہ کوئی شما نہ کندیر کوئی wan کوئی ہر کھیل میں چہرے کو بدلنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود پینے کی جھرت نہ رائے گی ہر کھیل میں چہرے کو بدلنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود پینے کی جھرت نہ رائے گی فریاد کرو چھیکھو دعا ہی کوئی کر لو فریاد کرو چھیکھو دعا ہی کوئی کر لو پھر ہون گھلانے کی اجازت نہ رائے گی پھر ہون گھلانے کی اجازت نہ رائے گی کسی خبر تھی حجوم گزرا میں کسی خبر تھی حجوم گزرا میں خود اپنے سے بھی خود سے بھی ملاقات کی محلت نہ رائے گی یہ وہ اشار ہے جو ہمارے باطن کی اس سچائی کو بچانے پر اصلاف کرتے ہیں جس میں ہماری دائمی مسئلہ دوشیدہ ہے اور جس کے لئے انسان ساری نوبر سر کرتا رہتا ہے ایک مختصر فیلت شہر اٹھے قرموں میں میں ہوا کے حیال کے دریجوں کو اس طرح ہوا کرتے ہیں شہر اٹھے قرموں کی شہر اٹھے قرموں کالے باروں کالے جنگلوں کی صرف واپس جا رہا ہے جنگلوں سے شہر تک صدیوں پر پھائیرا حاصلہ اب اٹھے قرموں کے سفر سے کھٹ گیا ہے مائن جنوب چونہ سفر سہرہ کی امسط نیا کے لہا اٹھے قرموں بھی چلوں تو اپتدہ اور اندہا کے فرق سے واقع نہ ہو پا ہوں کہ میں ایک نقش بردیوار تھیرے تھیرے جس کی سب رکیریں مٹ رہی ہیں فنی اور فنی تاثر سے بھربور یہ نظر نصف انسان کے خارج اور باطن میں ہونے والی شکسترے اس کی کمراہی اور سمالی اور معاشری صدی پر ہیڈی ہوئی تباکن سورتحال پر خودکرامی کی قیفیت میں کہا گیا نوحہ ہے بلکہ باز امیر خوددار خودشانس عدیب و شائل کا سمالی روئیوں فرد کی بے حسی خودگرزی منافقانہ ترجمہ کے خلاف اس کا رد عمر بھی ہے نظر کا افتام اس کا افتام قومت کے بے پس ہونے کی آنامت بن گیا ہے بیان کی بسر سلیم شہداد کی چھکٹی کٹال ہے جس کے عدد میں تجربات اور رفضیات کے موضوع پر سہر آفسد بیس کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ شائری صرف شائرانہ تخیر کا اظہار نہیں بلکہ فنگ فکر فنگ کے افتاد کا نام ہے اور فکر کا اظہار اپنے مراہل میں فنگی ٹکنگی اور سنانہ تقاضوں کی تقمید چاہتا ہے جس کے نتیجے میں بلکشاری ازارویت کے پیشوان تجربہ سے گزرتی ہے مہتمانی کا تجربہ اس کتاب میں قرطو کے نامور نکہ جناب باری صدی صاحب کے مضامیر پر عالمانہ گریفت ہے سلیم شہداد جو قرطو شیلو عدب میں تنقید کے حوالے سے معلوق ہیں ان کے ہاتھ دوسرے ناپیدوں کی طرح ستائی سے پیجا کرنہ نہیں ملتا وہ بے باہ ہیں بے مروتری کے حق کا حقیقت پسند وہ کسی بھی شہد یا جی پر ڈکھتے وقت اس کے مقام اور منصف کو قطعی لندتاز کر دیتے ہیں اس لئے ان کے تفسریں ایک بیدار مخ ناپید کے ببرنگیز جناب کا اظہار بن جاتے ہیں سہمائی جواز میں ان کے تفسروں نے بڑی شورت پائی تھی فڑنگی اپیار سریم شہداد کی بارہ سالہ سبرتس میرک اور فکری کابش کا حاصل ہے یہ قرطو کے ایک مندرین تاریخ ساس کتاب ہے اور ایڈمی و عدبی فکری صحیح سیاسی سکاپسی دلگی میں برسی جانے باری استراحات لگزیار پر اپنی نوہیت کی پیڑی دستابیت ہے ڈاکٹر وزیر آگا نے کہا تھا کہ یہ کام تین بر رکھا متقاضی ہے جسے سریم شہداد نے ایک چھوٹے سے قریب ایکٹر تنہا انجام دیا ہے کشفیہ، امد، ناد، منطبت، دعا پر مشتمی اقیدت و محبت کا مجموعہ ہے سبیر احمانی کے لزدیک یہ کتاب تفریقی ازار کی نئی جہد کا اشارہ ہے اس کتاب میں جذبے کی بارتگی، احساس کی تازگی ٹھیک لی گہرائی اور فن کی پتلگی اس طرح ہم آمامیز ہو کر شہری سانچے میں ٹھل گئی ہیں کہ پڑھنے والا ہر پتہ سین کے بغیر نہیں رہ سکتا ڈاٹر عزیز سندھ کہا ہے کہ کشفیہ میں ہم دیا، نادیا، مدھیا، دعایا سنائے ہر پہ آگئی، جذبیا وغیرہ جیسی درجہ بندی اور پھر تبیہات کا ارضیزام اس بات کا صورت ہے کہ شاید اپنے شیری منظرنامے میں فکر و خیال اور شیطتے کے ساس کے انحاصل سے شہکار تحلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تحلیقی منحاج کی درجہ بندی میں وہ نموانات کی عدرت کا بھی بظاہرہ کرنا چاہتا ہے سنیم شہداد نے کارید کی مسئلی اپنے کبھر ہرپار کی حدیات حمد و ناکھ کو مناجات کا سنجمہ بڑی روہ دوہ بہر میں کیا ہے اور بندی سنجمانی کے جوہر پکھائے ہیں اس کتاب کے دیواجے میں سنیم نے خود ہی اپنی شایدی کے تحلیقی فکری اور عزادی اسلوبی اور کنیدی پستاندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے مد کی سطروں کی طرف کاری کی رہنوائی کرتی ہے انہوں نے کہا ہے مظاہرہ کائنات کے بے شناف حجوم میں صرف حرم کائن رکھنے کے لیے تردیسی شایدی کرنا عقیدے اور عقیدت کے اظہار کا تقاضی نہیں بسکر عقیدہ اپنے اظہار کے لیے وہ چاہے آخریت بنانا اظہار ہو یا شہری اظہار خالص انسانی حلوث کا متقاضی ہوتا ہے جزید شایدی میں اس خیال کی پابندی کی گئی ملتی ہے اس لیے عقیدہ اور عقیدت جتنے خلوث جذباتی ڈباؤ اور شریف صداقت کے ذات اس دوت کی شایدی نفسرے میں ہیں وہ رہائیتی دیانہ شایدی میں کی نظر نہیں آتی قسمیہ کے دردیسید اشار شاید کے جذبوں قیدوں سرمسی اور شخصی فنگوپنی خلوث کا برجسہ اظہار دل تک جب آیا ہے تو زمان تک بھی آئے گا دل تک جب آیا ہے تو زمان تک بھی آئے گا وہ حمد پن کے لفظ و بھائیہ تک بھی آئے گا اور روشن ہوا ہے جب وہ محیط خیال پر روشن ہوا ہے جب وہ محیط خیال پر وہ حرف حرف انہوں کے زمان تک بھی آئے گا اور عرض و زمان وہ بس زمان سمیت کر بے منظری کے بعد زمان تک بھی آئے گا آئے گا اور اس طرح آئے گا دیکھنا آئے گا اور اس طرح آئے گا دیکھنا ذہن و شعور کیا وہ گھومہ تک بھی آئے گا اور نادیا اچھا میں نے کہا رہا ہے کہ یہ روشنی عشق نبی عشق دل دل نہیں یہ روشنی عشق نبی عشق دل دل نہیں سعودہ یہ تیرے دل میں سمائے تو ناد دی یہ جذب و مسیح غم خیر و نعام ہیں توفیق اس کی طرف بھی پاہے تو ناد دی اس غم سے ہم دو ناد کے ملتے ہیں سلسرے اس غم سے ہم دو ناد کے ملتے ہیں سلسرے یہ غم تجھے خدا سے ملائے تو ناد لکھوں تو ناد لکھوں مدھے مقصفہ لکھوں کروں جو ذکر تو بس ذکر شاہ پتا کا عزل عبد میں اجارہ ہے نام عمد کا یہ نام نامی تو پابند ہی نہیں آتا یہ نام نامی تو پابند ہی نہیں آتا اور حجاب اٹھے تو نظر آئے گا خدا کی طرح ہجاب اٹھے تو نظر آئے گا خدا کی طرح مسیح ایک بحی آپ اپنے عصوہ کا اور نہیں مقام یہ ذکر طبیل پیجا کا نہیں مقام یہ مقام یہ ذکر طبیل پیجا کا مگر سمیتا نہیں استراب دریا کا نہیں مقام یہ ذکر طبیل پیجا کا مگر سمیتا نہیں استراب دریا کا اور سلام علیک حبیبی سلام علیک رسول وہی سبب تو وہ پھر حضرت سکینہ کا اور دعائی میں نے کہا ہے کہ انا آئینہ میری زد میں رہے انا آئینہ میری زد میں رہے اور مجھی سے میری ہاتھ آسان کر میری کاغذی ناب ہو اے خدا میری کاغذی ناب ہو اے خدا پناہی ارارات آسان کر اور دنیا کو دینا چاہے تو ساری خدا ہی دے دنیا کو دینا چاہے تو ساری خدا ہی دے پر مجھ کو اے خدا تو کمیں مفتصفائی دے اور دنیا کو فکروں فلسفوں فن میں دے کمال دنیا کو فکروں فلسفوں فن میں دے کمال بورِ رسول کی مجھے ہر پاسنائی دے اور آخری میں جذبینوں نے کہا ہے کہ سرخوشیب ہے وہ عالم کے دریائے سرخوشیب ہے وہ عالم کے دریائے عالم آنکھ سے بہتے ہیں آنسوں تنانا یا ہو آتی جاتی ہوئی سانسوں میں تیرا دم بھرنا آتی جاتی ہوئی سانسوں میں تیرا دم بھرنا کبھی اٹھاہ کبھی ہو تنانا یا ہو اپر بردے کو ہٹا کر یہ اتر آیا کون اپر بردے کو ہٹا کر یہ اتر آیا کون دشت destinات میں محتلی تنانا یا ہو ان کے قطروں کے نشان چاند ستارے میرے دل ہوا جن پر نشاہ جن تنانا جاہو اندھیری راتوں میں سلیم کو گریے کی توفیق ملی اندھیری راتوں میں سلیم کو گریے کی توفیق ملی تو اس کے دل نے شد بوشی کی مسلمی کی غزل ند پسانہ اترے میرے کابز پر جو اترے ہوا چھوٹا اترے اور چشمی بیعب میں پھیرا ہوا پادل ہونا ہے چشمی بیعب میں پھیرا ہوا پادل ہونا ہے دعاوں کو اپنے والے ہاتھ بے سمد نہیں رہے ان کے کابز پہ جوٹرہ وہا چھوٹا اترہ سلیم نے لہو کو گرمت کے آداب سکھائے زندگی لذب گزاری تو اقلیم ہنر میں توقیر نمو کی بشارتیں ان کی پیشانی پر دور بن گئی ضرورہ مہر سے منصور ہوا تو اب پروشن رہنام اس پر والی باتا ہے شکریہ پروشن رہا شکریہ موسیقی